موسیقی آج دن ہے منگل جنوری کی پہلی تاریخ ہے اور سال اے دوہزار انیس یہ ریڈیو زرمیش کی آواز ہے پیش کریں گے بلوچستان علاقائی اور عالمی خبریں سب سے پہلے خبریں بلوچستان سے خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی حکیم بلوچ اٹھارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ آواران کے علاقے مالار کررکڈل میں بلوچ نیشنل مومنٹ کے مزدور اور مائیگیر سیکریٹری چیف اسلم بلوچ کے گھر پر چاپے کے دوران عراست کے بعد لا پتہ ہونے والے دلدار والد قادر بشت سکنا مالار کررکڈل عراست سے بازیاب ہو کر گھر پہنچ گئے جبکہ دلدار کے ساتھ عراست کے بعد لا پتہ ہونے والا صدیر والد گمشات تاہا لا پتہ ہیں ڈیرہ مراجمالی میں مسلح افراد نے پولیس چوکی پر چھوٹے بڑے اتیاروں سے حملہ کیا پیرو پل کے قریب واقعہ چوکی پر حملے کے بعد پولیس نے جوابی فائرنگ بھی کی تاہم ابھی تک کسی قسم کی جانی اقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے لورا لائی کینٹ پر گزشتہ راز تین بجے کے قریب طالبان جنگ جو نے حملہ کیا حملے کے بعد دو ترپہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہوا اس کے نتیجے میں پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے کیپٹن سمیت چار اہلکار ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والے اہلکاروں میں منور اقبال خان بلال نیک بخش واجد شامل ہیں حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے کٹ پتلی بلوشستان اسمبلی کے الکا پی بی چھبیس کوئٹہ تفی پر ہونے والے ڈھونگ زمنی انتخابات میں حکومتی اتیاد کے امایتی آفتہ ہو آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدور قادر نائل نے پانچ ہزار دو سو بہتر ووٹ لے کر کامیابی حاصل کر لی جبکہ اتیادہ پوزیشن کے امیدور مولانا والی محمد ترابی چار ازار دو سو ستاون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ان کے اتیادیوں نے زمنی انتخابات میں کامیابی پر جشن منایا اور ڈھول کی تھاب پر رکس کیا مولانا والی محمد ترابی کو پشتون خاملی عوامی پارٹی بلوشستان نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لگ نون سمی دیگر آزاد امیدوروں کی حمایت حاصل تھی الیکشن کے دوران مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر امن و امان کی صورتحال خراب رہی پولیس کے مطابق کرانی روڈ پر واقعہ شادی زئی پولنگ اسٹیشن کے باہر آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور مجلس ویدت المسلمین کہامی کارکنوں میں جگڑا ہوا جس کے دوران دونوں جانب سے ڈنڈوں اور چاکوں کا استعمال کیا گیا جگڑے میں کئی کارکن زخمی ہوئے زخمیوں کو بولان میڈیکل اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں دوبارہ تصادم ہوا اور دونے جانب سے مزید کارکن زخمی ہوئے بیچ بچاو کے دوران پولیس سپائی کریم نواز بھی زخمی ہوا مجموعی طور پر تصادم میں ساتھ سیاسی کارکن زخمی ہو گئے جن میں چھے کا تعلق آزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ایک کا تعلق مجلس ویدت المسلمین سے بتایا جاتا ہے پولیس کے مطابق ہزارہ ڈیموکریٹک کے زخمی کارکن محمد یونس کو دھائیں آنکھ پر چاکو سے وار کیا گیا ہے جس کے باعث اس سے شدید زخم آئے اور انہیں مزید علاج کے لیے بی ایم سی سے سیول اسپتال کے ٹراما سینٹل منتقل کر دیا گیا ہے اے اس پی صدر زہیب موسن نے بتائے کہ جگڑے کے الزام میں دونوں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور رینماوں سمیت سولہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتار ہونے والے زخمی کارکن بھی شامل ہیں جنہیں پولیس عراست میں اسپتال میں طبیعی امداد دی جا رہی ہے گزشتہ روز ڈپٹی سپیکر بابر موسیٰ خیل کی زیرے صدارت ہونے والے کٹ پتلی بلوتستان اسمبلی کے اجلاس میں پشتون خواہ میب کے نصر اللہ زیرائی کی پی ایم ڈی سی شہرک کے پچپن ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کا توجہ دلاو نویتس وزیرالہ کی ادھا موجودگی پر اگلے اجلاس تک موخر کیا گیا جبکہ سنہ بلوچ کا دوہزار اٹھارہ و انیس کے دوران عوامی نویت کے مسائل کو اجاگر کرنے سے متعلق پیش کیا گیا توجہ دلاو نوٹس اپوزیشن اور حکومتی عراقین کی تند و تیز بیس کے بعد نمٹا دیا گیا کچھ پتلی بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں گیس اور بجلی کے میٹروں کی جانچ پڑتال کے لیے صوبہی محکمہ توانائی کے زیر اثر مستند لائبرائٹری کا قیام تیز رفتار اور دیگر صوبوں میں مسترد شدہ میٹر کی تنصیب کے خلاف مکران ڈیویجن کے لوگوں کے ذمہ بجلی کے بقایجات کے معاف کرنے تین سو میگا ویٹ کے پاور پلانٹ کو نیشنل گیٹ سے منصلے کرنے ویٹ کے علاقے اغبر کو گیس کی فراہمی سے متعلق قرار دا دیں حکومت اور اپوزیشن نے اتفاق رائے سے منظور کر لی نیشنل پارٹی کے سابق صدر آسل خان مزینجو نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی بلوچستان کے تمام اقوام کی نمائندہ جماعت ہے نیشنل پارٹی کا نظریہ اس کا حساسہ ہے وہ اپنے نظریہ کی پرچار کو تمام چیزوں سے مقدم جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن کبھی شفاف نہیں ہوئے الیکشن میں ہر جیت کی تناسب میں کسی جماعت کی مقبولیت کو جھوڑ دینا اے زیر سیاسی سوچ ہے گزشتہ انتخابات میں پورے پاکستان عوامی منڈٹ کو جس طرح ذکر پہنچایا گیا وہ سب کے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے موجودہ صدر ڈاکٹر مالک اور ہمارے پارٹی کے تمام عذرہ ایج صاحب کے لیے تیار ہیں لیکن ایج صاحب کے نام پر انتقام لینے والے یہ بھی سوچیں وہ کس قدر برداشت کر سکیں گے نیب بلوچستان نے دوزار اٹھارہ میں کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ایک سال کے دوران لوٹے گئے ایک عرب روپے ریکاور کیے گئے پچیس افرات کو گرفتار کر کے تیرہ ریفرنسز دائر کیے گئے کرپشن میں پہلے سے گرفتار متحد ملزمان عدالتوں سے قید و جرمانے کی سسائیں دیلی آئی گئیں تین سابق وزرائے آلہ دو سابق سپیکرز بیس سے زائد اراکین اسمبلی وہ بیروکریٹس کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا گوادر سمید بلستان کے کئی شہروں میں عرب اور روپے مالیت کی غیر قانونی اراضی الارٹمنٹ فنز غبن میک میں خوراک مال تعلیم سید اے جی آفیس کیو ڈی اے پی ڈی اے میں بھی کرپشن کے بڑے سکینڈلز بے نکاب کیے گئے مجموعی طور پر سو سے زائد انکوائریز کی گئی پچیس بڑے کیسز پر تیزی سے کام جاری ہے اب علاقائی خبریں کراچی کے مختلف علاقوں میں سال نو کے موقع پروائی فائرنگ کے متحد واقعات رپورٹ ہوئے جس میں سات سالہ بچی سمیت اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے پولیس اکام کے مطابق لیاقتباد نازم آباد لیاری کینٹ سٹیشن پرانی سبزی منڈی پولیس اکام کے مطابق لیاقتباد نازم آباد لیاری کینٹ سٹیشن پرانی سبزی منڈی لانڈی گلستان جوہر گارڈن ایف بی ایریا ائرپورٹ نورت آباد تارک روڈ اور رنچوڑ لائن سمیت دیگر علاقوں میں نئے سال کی آمد پر ہوای فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ آئیشہ منزل پر ہوای فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین اور سات سالہ بچی بھی زخمی ہوئے جسے فوری طبیعی امداد کے لیے اسپیتال منتقل کر دیا گیا پاکستانی دفتر خارجہ نے لائن آف کنٹرول ایل او سی پر بھارتی فوج کی فائرنگ پر قائم مقام بھارتی ڈپٹی آئی کمیشنر گورب آلوالیہ کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے فائرنگ کے واقعے پر شدید مضمت کی اور بھارتی فوج کی جانب سے دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خرافرزی کو خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا واضح رہے کہ اندوستانی حکومت کا موقف ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے ہونے والی دراندازیوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کرتی ہے اور ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جو غیر قانونی طور پر سرد عبور کرتنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کے واقعہ دنیا کے بیشتر ملکی سرداد پر معمول ہیں جن کا نشانہ سرد پر رہنے والے منقسم شہری بنتے ہیں اور کشیدہ صورتحال سے دو چار علاقوں میں اس طرح کی علاقتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 31 دسمبر 1988 کے معاہدے کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر سال یکم جنوری کو سرکاری سطح پر جہوری تنصیبات ہتیاروں اور سولیت سے متعلق فیرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے فیرستوں کے تبادلے کا مقصد جہوری تنصیبات کا ہر ممکن تحفظ یقین ہی بنانا ہے ہر سال کی طرح یکم جنوری 2019 کو بھی پاکستان نے جہوری تنصیبات اور سولیت کی فیرست اسلام آباد میں بھارتی آئی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی اسی طرح بھارتی دفتر خارجہ نے بھی جہوری تنصیبات اور سولیت کی لسٹ پاکستانی آئی کمیشن کے حوالے کر دی تحریک نفاظ فکہ جعفریہ کے سربراہ سید آمد علی شاہ موسوی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بترین امریکی شکست کا ملبہ پاکستان پر گرائے جائے گا مگر حکومت تمام تعریفات تھی انتظامات تیار رکھے مقامی اخبرات میں شائع ہونے والے ایک خبر کے مطابق تحریک نفاظ فکہ جعفریہ کے سربراہ سید آمد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ کل آدم جماعتیں دشمنان اسلام اور پاکستان کی سہولت کار ہیں جس سے حرم محب وطن چوکن نہ ہوا شیار رہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل اے پی ایس کے معصوموں کا قرض ہے جسی پوری قوم کو چکانا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ ادم اس تحقام سے دو چار کرنے کا مقصد ایٹمی قوت پاکستان کو دو قومی نظریہ سے اٹھانا اور سی پیک کو سبوتاج کرنا ہے غیر ملکی خبر رسہ ادارے اسوسییٹڈ پریس اے پی کی رپورٹ کے مطابق افغان حقام کا کہنا تھا کہ افغانستان کے شمالی صوبے سرپل کے دارل حکومت کے اطراف میں ہونے والے طالبان کے عملے کے جواب میں اگوان سیکیورٹی فورسز نے بھاری اتیاروں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں مقامتی آبادی کو محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کرنا پڑی صوبائی کانسل کے چیف محمد نور رحمانی کا کہنا تھا کہ دو عملوں میں پندرہ پولیس اہل کارہ لاکھ اور اکیس زخمی ہوئے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سرپل کے اطراف اور زلہ سعید میں ہونے والے حملے کئی گھنٹے تک جاری رہے ادھر طالبان کے ترجمانکاری یوسف احمدی نے دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی اقتطام سے پہلے آئیے سنتے ہیں عالمی خبریں ترکی اور روسی حکم نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوج کی شام سے انخلاق اعلان کے باوجود ہماری فوج مشتر کا طور پر شام میں آپریشن جاری رکھے گی غیر ملکی خبر رسائے ادارے کے مطابق روسی وزیری خارجہ سرگی لاروف کا کہنا ہے کہ شام میں موجود کا صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں دہشتگردی کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے ان خیالات کا اظہر انہوں نے ترک ہم منصب میولٹ کاؤسو گلو سے رابطے کے بعد مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ شام میں نئے چیلنجز اور مسائل کا سامنا ہے جسے مددے نظر رکھتے ہوئے مشتر کا فوج نے اکمت عملی تیار کر لی ہے شام کے صدر بشر الاسد نے عراقی فوج کو عراق سے ملائکہ شامی سردوں پر دائش کے خلاف کاروائی کی مکمل اجازت دے دی ہے عراقی ذرائع کے مطابق عراقی مسلح فوج کسی بھی وقت شامی سردوں کے اندر دائش کے خلاف فضائی اور زمینی کاروائی کر سکتی ہے اپنے ایک بیان میں عراقی فوج کا کہنا تھا کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے شام میں دیرال زور کے قریب دائش کے رہنماؤں کے اجلاس پر بمباری کی اور امارت کو تباہ کر دیا تاہم فوجی اکم کی جانب سے اسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے سے متعلق مزید تفصیلات نے ہی بتائی گئی بیان میں کہا گیا کہ ایف سولہ لڑا کا تیاروں نے مشرقی شام میں السوسہ گاؤں کے اطراف ایک امارت کو نشانہ بنایا جہاں دائش کے تیسرے نماؤں موجود تھے کوئیت نے کہا کہ اس یہ امید ہے اندہ دنوں میں مزید عرب ممالک دمشق میں اپنا سفارت خانہ کھولیں گے لیکن ساتھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس اقدام کے لیے عرب لیگ سے مصبت جواب کی ضرورت ہے یاد رہے کہ گزشتہ جمعیرات کو متحدہ امارات نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا جبکہ بیرین نے اگلے روز ہی کہا تھا کہ وہاں موجود اس کا سفارت خانہ اور منامہ میں شامیس ڈیپلومیٹک مشن بلا تاتل کام جاری رکھے گا تاہم کوئیت کے نائب وزیر خارجہ خالد الجراللہ کا کہنا تھا کہ خلیجی ریاست عرب لیگ کے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے پرعظم ہیں اور ایک مرتبہ ادارے کی جانب سے اجازت مل جائے تو وہ دمشق میں سفارت خانہ دوبارہ کھولیں گے ترکی میں شائع شدہ ایک کتاب میں مزید تفصیلات سامنے لائے گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشک جی پر کونسل خانے میں پانچ افراد نے حملہ کیا جس کے بعد لاش آدھے گھنٹے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی قتل کا یقین ہونے کہ باوجود صحافی جمال خاشک جی بلکل نہیں گھبرائے ریاض جانے یا اپنے بیٹے کو میسج کرنے سے انکار کر دیا واضح رہے کہ سعودی صحافی کے قتل پر ترکی میں کتاب خاشک جی قتل کے سیاراز آلی میں شائع ہوئی تھی نئے سال کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ ان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کے ملک کے خلاف پابندیہ جاری رکھی تو وہ بھی نئی سمت اختیار کر سکتے ہیں کم جانگ ان کا کہنا تھا کہ جوری اتیاروں کی تخفیف کے بدلے امریکہ بھی وعدے پورے کرے اور وہ کہیں بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملنے کے لیے تیار ہیں آج کے نشریات کا یہیں پر اقتدام ہوتا ہے اجازت دیجئے